موسیقی بیورز ہم آپ کو اپنے پروگرام کے ذریعے امریکن کلچر کے مختلف رنگ دکھاتے رہتے ہیں یہاں دنیا بھر سے آکر آباد ہونے والی قومیتوں کے نمائندے جہاں اس سے متاثر ہوئے ہیں وہی انہوں نے اسے بہت کچھ دیا بھی ہے جیسے شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جس کا ریسٹورانٹ یہاں موجود نہیں یہاں موجود بہت سے ممالک کے ریسٹورانٹس میں ایک چیز بہت کامن نظر آتی ہے اور وہ ہے انٹرٹینمنٹ ایٹ ایٹ ایڈنر ٹیبل یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ تفریہ بھی ایک ایسی تفریہ جو ہمارے ریسٹورانٹ کلچر میں کم کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے تفصیلات آئیشہ خالد کے اس پیکج میں سپانش فلمنکو رکس کی یہ پرفارمنس کسی تھیٹر کے سٹیش پر نہیں بلکہ صرف دھائی سو لوگوں کی گنجائش والے لاستا پاس نامی درمیان سائز کے اس ریسٹورانٹ میں پیش کی جا رہی ہے یہ اور انہی جیسی دوسی پرفارمنسز امریکہ کے اس ریسٹورانٹ کلچر کا حصہ ہیں جسے انٹرٹینمنٹ ایٹ ایٹ دینر ٹیبل کہا جاتا ہے ہم امریکی اچھی تفریہ کے دل دادا ہیں اور میرے خیال سے لائف پرفارمنسز یقیناً اس میں اضافہ کرتی ہیں فلمنکو رکس کی ماہر فنکارہ آنا منندیز فلمنکو پرفارمنسز کی سٹیج ڈریکٹر بھی ان کے مطابق ریسٹورانٹس میں ایسی پرفارمنسز فنکاروں کو اپنے فن میں نت نئی تبدیلیوں کو آزمانے اور اس میں مزید لکھار پیدا کرنے کا موقع دیکھ رہے ہیں بعض وقت پرفارمنس کے بعد آرڈینس آپ کو بے وقوفوں کی طرح دیکھتی رہتی ہے جبکہ بعض وقت ایسی آرڈینس ملتی ہے جو کہ اختتام پر دیوانی ہو جاتی ہے اور طوانائی سے بھرپور ہوتی ہے میری اب تک کی چند بہترین اور بدترین پرفارمنسز دونوں ریسٹورانٹس میں ہوئی ہیں کسٹمرز تک ایسی پرفارمنسز پہنچانے والا یہ واحد ریسٹورانٹ نہیں لاستا پاس سے چند ہی بلوکس کے فاصلے پر موجود ہنڈرڈ کنگ سٹریٹ ریسٹورانٹ میں میویس وارٹرز اپنے میوزیشنز کے ساتھ مہمانوں کے لیے شام کی رونر کو پڑھا رہی ہیں اس سے مجھے ایک بہتر میار زندگی مل رہا ہے بہتر آمدنی مل رہی ہے اور یہ جان کر کامیابی کا احساس بھی کہ میں اپنی پسند کا کام کر رہی ہوں اور کسٹمرز کے لیے سب سے بڑی کشش ان پرفارمنسز کا مفت پیش کیا جانا ہے میرے خیال سے یہ زبردست ہے کیونکہ کئی دفعہ اچھا میوزک سننے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور یوں ایک ریسٹورانٹ میں آنا یہاں کے محول سے لکھندوز ہونا بہت اچھا ہے ہم تو یہاں یوں ہی گھومتے گھامتے آگئے اور آگے سے بینڈ کو دیکھا تو ٹھہرنے کے لیے مزید ترغیب ملی ریسٹورانٹ مالکان کے مطابق چونکہ ایسے شوز ان کے بزنس میں قابل قدر اضافے کا باعث بنتے ہیں کسٹمرز سے اس کی کوئی اضافی قیمت وصول نہیں کی جاتی یہاں آنے والے سیاہوں سے زیادہ سے زیادہ بزنس حاصل کرنے کے لیے مقابلہ سخت ہے اور علاقے میں آنے والے طرح طرح کے لوگوں کو اپنی جانے متوجہ کرنے کے لیے آپ کو بہترین چیز پیش کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ایسا جیز کے ذریعے کر رہے ہیں ریسٹورانٹ ان ڈینسرز کا خرچہ برداشت کرتا ہے چنانچہ ہم کسٹمرز سے اس کی قیمت نہیں لیتے یہاں کے ریسٹورانٹس امریکی معاشرے کے تنویوں کی بھرپور اکاسی کرتے ہیں اور دنیا کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہو جہاں کب ریسٹورانٹ یہاں نہ پایا جاتا ہو مراکش ان ریسٹورانٹس میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کے کھچے آنے کی بڑی وجہ یہاں مراکش کے خالص رنگوں کا موجود ہونا ہے صرف کھانے میں ہی نہیں یہاں پر پیش کیے جانے والے بیلی ڈینس میں بھی ہر کوئی یہاں اپنی ثقافت سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے ہر کوئی اسے اپنے اپنے نکتہ نظر سے دیکھتا ہے اور ان سارے لوگوں کے ساتھ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں پاکستان اس وقت چل رہا ہے شاید in the future near future کے اندر کے ایسا کوئی وہاں پر ریسٹورانٹس کھل جائیں کیونکہ کافی improvements دیکھیں وہاں پر ریسٹورانٹس کے اندر وہاں کے جو ambiance ہیں وہاں پر جو atmosphere پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر کافی فرق دیکھا لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھئی انسان اور ڈالفن کے دوستی کی کہانیاں بہت عام ہیں یہ ذہین مچھلی جہاں انسان کے اشاروں کو سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے وہیں کئی واقعات میں وہ سمندروں میں انسانوں کی جان بھی بچا چکی ہے انسان اور ڈالفن کے درمیان اس تعلق پر بہت سی زبانوں میں فلمیں بھی بنائی گئی ہیں امریکی ریاست میرلین کے شہر بولٹیمور میں واقع دنیا کے ایک بڑے ایکوئریم کا ایک حصہ انسان اور ڈالفن کے درمیان اسی تعلق کو اجاگر کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے جہاں ہمیں لے جا رہی ہیں مدیحہ انور جہاں ایک طرف چیسپیک بے قدرت کی خوبصورتی کا نمونہ ہے تو اسی دریا کے این اوپر بنایا گیا نیشنل ایکوئریم دیکھ کر انسانی کاریگری کو سراحے بغیر نہیں رہا جا سکتا یہ منظر ہے ایکوئریم کے لین مائر ہوف ایم فی تھیجر کا جہاں روزانہ دن میں تین مرتبہ ڈالفن مچھلیوں کا شو منقد کیا جاتا ہے والٹیمور نیشنل ایکوئریم میں آٹھ ڈالفنز موجود ہیں ایلسن گینزپرگ ڈالفن شو کی تیاری کی ذمہ دار ہیں جو ان کے خیال میں ایک محنت طلب کام ہے جس میں مختلف ٹرینرز کو ڈالفنز کو اپنے ساتھ معنوس کرنا ہوتا ہے تاکہ دورانے شو وہ ان کے اشارے سمجھ سکیں ہمارے پاس اس وقت بارہ ٹرینرز ہیں یہ تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے آٹھ ڈالفنز کی تربیت کرنا آسان نہیں اس میں ہمارا بہت سا وقت لگ جاتا ہے دنیا میں جب بھی آبی جانداروں میں سب سے زیادہ چاہے جانے والے جاندار کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے اس کا جواب ڈالفن مچھلیاں ہی ہوتی ہیں شاید اس لیے کہ ڈالفن اور انسان کی انصیت کی کہانیاں بہت عام ہیں والٹیمور ایکوئریم کے پاس موجود ان ڈالفنز کی عمریں تین سے انتالیس سال تک ہیں ہر ڈالفن کی شراخت اس کا اپنا نام ہے جس سے اسے پکارا جاتا ہے ایلیسن کہتی ہیں کہ بطور ٹرینر ان کا زیادہ تر وقت ڈالفنز کو معنوس کرنے میں گزرتا ہے ڈالفنز کو دی جانے والی تربیت میں ہمارے ٹرینرز یہ یقینی بناتے ہیں کہ وہ ان مچھلیوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے پانی میں جانا ان کے ساتھ کھیلنا ان سے باتیں کرنا ہر ڈالفن کے ساتھ ہمارا ایک الگ اور منفرد رشتہ ایکویریم کا یہ حصہ لوگوں کا سب سے پسندیدہ ترین ہے کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے ڈالفن شو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تیاری کی جاری ہے ڈالفن شو کی جو کہ اب سے کچھ تیر میں شروع ہونے والا ہے ڈالفن شو سے لطف اندوس ہونے کیلئے یہ ہال زیادہ تر لوگوں سے کھچا کچھ پھرا ہوتا ہے جو ڈالفن کی مختلف حرکات سے لطف اندوس ہوتے ہیں یہ تربیت کیافتہ ڈالفن سکرینرز کے ہر اشارے کو سمجھتی ہیں کبھی چھلانگ مار کر گیند چھوٹی ہیں کبھی اپنے پرنما بازووں سے کھیلتی ہیں تو کبھی اپنی چونچ پر گیند ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ڈالفنز کا اپنے ٹرینرز کی ہر بات اور ہر اشارے کو سمجھنا یہ واضح کرتا ہے کہ انسانوں کی طرح ڈالفنز بھی پیار کی زبان سمجھتی ہیں ایلیسن کہتی ہیں کہ ایک ٹرینر کا سب سے پہلا فرض یہ سمجھنا ہے کہ جانور آدات و خسائل میں انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جانور اسی طرح مختلف ہوتا ہے جیسے کہ ہم انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک ڈالفن مچھکی جس چیز سے لطفندرز ہوتی ہے دوسری ڈالفن کو وہی چیز بری لگے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح مختلف طریقوں سے ان سے کھیلا جائے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالفنز تقریباً چالس مختلف اقسام میں پائی جاتی ہیں ایک ڈالفن کی لمبائی چار فٹ سے تیس فٹ جبکہ وزن چالس کلو سے گیارہ ٹن تک ہو سکتا ہے ایلیسن کہتی ہیں کہ انسانوں کی طرح ہر ڈالفن آدات اور ذہانت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ تربیتی مراحل کے دوران ہر ڈالفن دوسری ڈالفن سے مختلف نتائج دیتی ہے تربیت کے دوران ہر ڈالفن مختلف نتائج دیتی ہے عموماً ہاں یا نہ میں سر ہلانا وہ دو سے تین تربیتی سیشنز میں سیکھ جاتی ہے جبکہ مختلف وقت پر انہیں کیا ردعمل دینا ہے بعض وقت یہ سیکھنے کے لیے انہیں چند ماہ سے ایک سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے ڈالفن شو کے لیے تیار کی جانے والی ڈالفنز اور ان کی ٹوینرز کے درمیان موجود انسیت ان کی ہر حرکت میں نمائیہ ہے انسان اور ڈالفن کے درمیان انسیت کی یہی رنگ سیاہوں کو بالٹیمورن نیشنل ایکویریم میں کھینچ لاتے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ کامیابی سے منقفت کیا جا رہا ہے اور جس کو دیکھنے کے لیے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں مدیحہ انور، اردو ویو اے، میری لینڈ ٹائم فر بریک اور کیا تبدیلی کے عمل سے گزرنے والے عرب ممالک کے لیے ترک نظام حکومت ایک موڈل بن سکتا ہے اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا